بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوریز میں نے تین شیئر کرنی ہیں معروف صحافی کے گھر قتل ہوا ہے یہ کیا اس پہ میں نے آپ کو تحصیل سے بتانا ہے عساق ڈار صاحب کے لیے بڑا ریلیف اور ڈار صاحب واپس بھی انشاءاللہ آ رہے ہیں اس پہ بھی بات کرنی ہے لانگ مارچ اور نئے آرمی چیف کی تقریمیں یعنی عمران خان کا لانگ مارچ اور نئے آرمی چیف کی تقریمیں کیا کوئی ربط ہے اس پہ بھی بہت گہری بات کرنی ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے کرم اور آپ کے تعامل سے زیان نیوز کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری ہے جو ہم ویڈیوز اپنی خود اتصابی کے لیے شارٹ ویڈیوز ڈالتے ہیں اس کو ضرور دیکھا کریں اور آپ کرٹیکل نگاہ سے دیکھا کریں یہ نمبر ہے سکرین پر اس ویڈس اپ نمبر پہ آپ پہلے رابطہ کیا کریں میکنزم پوچھا کریں بعد میں آپ اس کار خیر میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اور جھولیاں اٹھا اٹھا کے پاکستانیز کے لیے چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں یا باہر ہیں وہ دکھی انسان جو ہے نہ دعائیں کر رہے ہیں اور آپ یقین کیجئے ایک کچھ کوئی ایک دو بندے آئے میری ٹیم کے پاس اور آ کے انہوں نے سر پہ قرآن رکھ لیا یہ ایک واقعہ ایسا تھا میں نے کہا یہ آپ کو میں نے بتانا بہت ضروری ہے اور میری ٹیم نے کہا کہ جی آپ بتائیں کیا وجہ کیا ہے کیا مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا کہ جی فلاں آپ یہ کر رہے ہیں زین نیوز زفر نکوی اور جو ان کے دوست ہیں پاکستان کے اندر پاکستان سے بار یہ سارا کچھ ہماری فلاں جگہ پہ ایک بستی ہے اور جب یہ فلڈ آیا جب سلاب آیا تو ایک سو تیس گھر ہیں وہاں پر اور جناب ہم نے درختوں پر گزارا چار دن اور چار راتیں ہم نے درختوں پر گزاری اس میں کچھ لوگ مر گئے کچھ بیمار ہو گئے کچھ باقی جو بچے میں نے ٹیم کو انسٹرکشنز دی میں سب سے پہلے وہیں پہ جائیں آپ ان حالات میں عمران نیازی صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن کروائیں یہ حالات ہیں پاکستان میں گراؤنڈ پر اور عمران نیازی صاحب کے دماغ میں پتہ نہیں کیا چل رہا ہے اب میری عادت نہیں ہے کہ میں غیر پارلمانی الفاظ استعمال کروں ان حالات میں پڑی ہے الیکشن کی ان حالات میں ان کو آرمی چیف کی جناب میں فلاں کے ہاتھوں تقری نہیں ہونے دوں گا میں فلاں کے ہاتھوں تقری نہیں ہوں اس پر تو میں تفصیل سے بات کروں گا اگلی ویڈیو میں اس سے پہلے کہ میں اپنی تمام مین سٹوریز پر آؤں میں نے چند روز پہلے ایک ٹریول ویزا کا ذکر کیا تھا تو کچھ دوستوں کو سمجھ نہیں آئی تھی اس سے میری مراج یہ تھی کہ ٹریول ڈاکومنٹس پہ جو ویزا ہے نا وہ پاکستان نے پابندی لگائی اور عمران خان کی حکومت نے پابندی لگائی ٹریول ڈاکومنٹس پہ جو ویزا ہے ٹھیک ہو گیا اس ٹریول ڈاکومنٹس پہ پورے ورڈ میں کوئی پابندی نہیں ہے لیکن اب آپ اندازہ کیجئے کہ ٹریول ڈاکومنٹس پہ یہ وہ جو آرزی ڈاکومنٹس ملتے ہیں آپ کو جن کو ابھی تک شہریت نہیں ملی ہوتی سٹیزنشپ نہیں ملی ہوتی پرمننٹ کچھ نہیں ملا ہوتا اور بھی کچھ مختلف وجوہات ہوتی ہیں اسائلم نہیں ملا ہوتا ان کو ایک ٹیمپریری سا ٹریول ڈاکومنٹ ملتا ہے اور وہ یو این کا اپرووڈ ٹریول ڈاکومنٹ ہے وہ اگر وہ لوگ آئیں تو یہاں پر ہزاروں ڈالر کا پاکستان کو فائدہ ہے اس لیے حکام بالا کو ریکویسٹ کی تھی کہ ٹریول ڈاکومنٹ پہ ویزا کھولیں ویزا جاری کریں ٹریول ڈاکومنٹ پہ ویزا علاؤ کریں تاکہ اوورسیز پاکستانیز جو وہاں پہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں اپنے گھر والوں سے ملے پاکستان کو بھی فائدہ ہو اسے مراج یہ تھی معروف صحافی کے گھر قتل ہوا یہ صحافی کون ہے یہ صحافی ہیں جناب آیاز امیر صاحب یہ آج صبح کا واقعہ ہے فرائیڈے کا اور جو ہے نا تیس تاریخ کا اور یہ جناب چک شہزاد کا واقعہ ہے اور ان کے بیٹے ہیں شاہ نواز امیر انہوں نے اپنی بیوی کا قتل کیا ہے ان کی بیوی کینیڈین ہیں کینیڈا کی شریعت رکھتی تھی اور وہ جناب ان کو انہوں نے مبینہ طور پہ قتل کر کے پھر واش روم کے ٹب میں اور پھر کہا یہ گیا جو مختلف ذرائع بتا رہے ہیں کہ کچھ محلے کے لوگوں نے انہوں نے شور سنا اس فارم ہاؤس سے چک شہزاد اسلام آباد جو لوگ اس کے ویئر آباؤٹ سے واقف ہیں ان کو سمجھ آگئی ہوگی کیونکہ چک شہزاد وہ جو پارک روڈ ہے اس پر سارے تقریباً بہت سارے فارم ہاؤسز ہیں تو ان کے فارم ہاؤس سے جو ہے نا وہ شور آیا تو وہ پھر محلے کے لوگوں نے پولیس کو انفارم کیا پولیس گئی تو یہ جناب ان کے بیٹے وہ کوئی خون کے دھبے دھو رہے تھے اور پھر انہوں نے آلہ قتل بھی پکڑ لیا اور ملزم کو بھی پکڑ لیا ملزم آپ پولیس کی حراست میں ہیں ابھی تک غالباً ایف آی آر نہیں ہوئی ہو سکتا جب آپ ویڈیو یہ دیکھ رہے ہیں تو ہو بھی گئی ہو کیونکہ ایف آی آر وہ کینیڈین شہری تھیں تو کینیڈا کے سفارت خانے سے بھی رابطہ کیا گیا اگر وہ ان کے ورسا آئیں گے تو وہ پھر اگر نہیں آئیں گے تو پھر مدائی پولیس بن جائے گی یہ تو تھی اس کی تفصیل کے جناب اس سوالے سے وجہات بہت ساری تھی وہ بعد میں میں ڈسکاس کرنوں گا کبھی ایسی کوئی بات نہیں حیاظ امیر صاحب بھی موقع پہ آئے تھے اور وہاں پر انہوں نے بھی افسوس کا اظہار کیا اور نے کہا کہ یہ ایسا صدمہ ہے ایسا واقعہ ہے خدا کسی کو اس صدمے میں ملوث نہ کرے آمین بہت سارے لوگ آپ میں سے میسج کر رہے تھے کہ جناب یہ اور حیاظ امیر کو عمران خان سے کے ساتھ بھی جوڑ رہے تھے ان کو بہت سارے لوگ یوتھیا صافی بھی کہہ رہے تھے وغیرہ بہت سارے ہاتھ تک لیکن میں ایسا نہیں کہوں گا آیاز امیر صاحب ایک اہل علم بندے ہیں ایک بہت ہی اچھا لکھتے ہیں اچھا بولتے ہیں ہر کسی کا اپنی کوئی بھی کسی قسم کے افیلیشن ہے ان کا ورائٹ ہوتا ہے میرا بالکل اس سے کوئی کنسان نہیں کہ میں کسی کے فیملی میٹرز میں اس طرح کا کوئی دخل اندازی کروں ہاں یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے اپنا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر مہید پیرزادہ صاحب انہوں نے اپنے یعنی کہ فوت شدہ انتقال شدہ والد کے مرے ہوئے والد کے جناب وہ انگوٹھے لگوا رہے تھے تو یہ ایک مارل ٹرپی شیوٹ ہے یہ اس طرح سے کسی کے گھرے لو جھگڑے ہوتے ہیں تو ان گھرے لو جھگڑوں کو میرا خیال ہے سیاست کے ساتھ نہ ہی جوڑا جائے بہت سارے دوست ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے کہ جناب ہم نے بڑے میسیجز کیے تو نکوی صاحب نے یہ ایک ویلا کرنا ہے اور ان کی ایسی کی تیسی کر دینی ہے جناب کہ یہ یوتھی ہیں یا وہ ہیں تو بہرحال کچھ بھی ہو بھائی کسی کے گھر کا میٹر ہے تو اللہ تعالی ہر کسی کو بچائے ان ساری چیزوں سے تو اس پہ میں نے فردر بھی اور وہ کوئی اس طرح کا میں نے نہیں سمجھا قانون کو اپنا راستہ لینے دیں جس طرح سے بھی ہوگا تو قانون اپنا راستہ لے گا آج ہے جناب عساق ڈار صاحب کے لیے بڑا ریلیف ہے اور میں نے آپ کو دو روز پہلے یہ بتایا تھا ویڈیو کی تھی کچھ لوگ یہ اس وقت ویڈیو پر بھی کہہ رہے تھے اور میں نے ٹوئٹ اس سے پہلے کیا تھا بھائی میں نے بات کر کے کیا تھا میں نے بات کی تھی اور مجھے پتا چلا تھا کہ تین ہفتوں تک انشاءاللہ آج سے دو تین دن پہلے بھی مجھے بتایا گیا کہ تین ہفتوں کے اندر اندر تقریباً تین سے چار ہفتے بس ٹھیک ہو گیا اس میں چار ہفتے بھی میں اپنا احتیاط رکھ کے کہتا ہوتا ہوں جو مجھے بتایا گیا وہ یہی تھا کہ تین ہفتوں میں عساق ڈار صاحب انشاءاللہ پاکستان میں ہوں گے پہلے انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست کی تھی وہاں سے درخواست انہوں نے واپس لی تھی پھر عساق ڈار صاحب نے گئے عساق ڈار صاحب اتصاب عدالت میں ان کے وکیل نے کہا کہ جناب ان کے وہ وارنڈ گرفتاری جو ہے نا وہ معتل کیے جائیں وارنڈ گرفتاری سے تو مراجعہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ ائرپورٹ پہ آئیں یا پاکستان کے حدود میں داخل ہوں تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے لیکن اب ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا وہ آ کے سرنڈر کریں گے کوٹ کے سامنے کوٹ ان کی بیل بفور اریسٹ کرے گی دیفنیٹلی ان کا بھی رائٹ ہے جیسے عمران خان صاحب کو گھر بیٹھے بٹھائے بیل بفور اریسٹ مل جاتی ہے پروٹیکٹیو بیل وہ بنیگالہ میں ہوتے ہیں ادھر ہی مل جاتے ہیں عدالت آتے ہی نہیں ہے اتنے لاد لے ہیں تو پھر ڈار صاحب کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کو بھی اس طرح سے اور انہیں سرنڈر کرنے کا ڈار صاحب انشاءاللہ آ رہے ہیں دار صاحب وزیر خزانہ بھی بن رہے ہیں اور بلکہ یوں سمجھ لیں کہ دار صاحب ایک ڈیپٹی پرائم نیسٹر بھی بن رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور اس پہ میں آپ کو بہت ساری اور بھی تفصیل تفصیلات بتاتا رہوں گا انشاءاللہ اور یہ صورتحال ہے کہ آج اتصاب عدالت نے دار صاحب کے جو وارنڈ گرفتاری ہیں دائمی وارنڈ گرفتاری جو ان کے جاری ہوئے ہوئے تھے وہ موتل کر دیئے ہیں وہ سسپینڈ کر دیئے ہیں ان کو عدالت نے حکم کیا ہے کہ ساگڈار صاحب کو جب وہ آئیں پاکستان ان کو گرفتار نہ کیا جائے یہ یہ بات ہے اب وہ انشاءاللہ جلد ہی ساگڈار صاحب پاکستان آ رہے ہیں اور فلہار ایکشن کی لمبی چھٹی ہے بھائی ٹھیک ہوگیا نا بہت ساری اور بھی ڈیولپمنٹس ہیں جس کی وجہ سے ایک کپ کپاہٹ سی لگی ہوئی ہے عمران خان صاحب میں وہ ایک نیچرل ہے وہ آپ دیکھ لانگ مارچ اور نئے آرمی چیف کی تقریح لیکن اس سے پہلے اسی سے بلکہ ریلیٹڈ ایک سٹوری ہے میں سٹوری وہ کر چکا ہوں میری اس بات کی سمجھ آپ کو قطن نہیں آئے گی جب تک آپ ساتھ میری وہ ویڈیو بھی نہیں دیکھیں گے ہاں جن لوگوں نے دیکھ لیا ہے ویڈیو ان کو بالکل سمجھ آئے گی میں نے ٹرانس جنڈر پہ ایک ویڈیو کی تھی یہ جو قانون بنا اور میں نے اس پہ ویڈیو کی تھی کہ یہ جو ٹرانس جنڈر کا قانون ہے ہے کیا اصل میں عام طور پہ اس پہ نہ ویڈیو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یوتھیا ایک ایسا مخرب الاخلاق مخلوق ہے جس کے یہاں اپر چیمبر تو ویسے ہی فارغ ہے لیکن گالیاں دینا ہو تصویر کو بگاڑنا ہو ویڈیو کو بگاڑنا ہو ویڈیو کی میں اور اس کو خاموش کر کے اور آوازیں ڈالنی ہو کوئی پروپیگنڈا کرنا ہو کسی کی ماں بہنے کرنی ہو خاتون صحافیوں کی عزت اچھالنی ہو یوتھیے اس کام میں پوری دنیا میں نمبر ون پہ ہیں بلکل پکی بات ہے انہیں یوتھیوں نے وہ پروپیگنڈا کیا پہ نون لیگ کی حکومت نے جناب ایک بل پاس کیا ہے جس سے ہم جنس پرستی ہوگی مجھے ایک بندے نے بڑے سیریس بندہ تھا سینئر تھا ایجنٹ بندہ لگ رہا تھا آواز سے بھی انہوں نے ایک میسج کیا کہ نکوی صاحب خدا کے لئے بتائیں کہ یہ ایک ویڈیو بنا میں نے کہا میں نے ویڈیو بنا چکا ہوں آپ وہ دیکھیں تو پھر اس کے بعد انہیں دیکھی تو پھر مجھے انہیں کہا کہ جناب پنجابی میں بولا کہ جی یہ سچ ہے کیا کہ کوئی نون لیگ نے ایسا کوئی قانون پاس کیا ہے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ پروپیگنڈا کا گراف تو دیکھیں اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا اس قانون میں کوئی کچھ بھی ایسا نہیں ہے میں نے سارا قانون پڑھا ایک تو وہ قانون دو ہزار اٹھارہ میں بنا پاس ہوا دونوں پارلیمنٹ کی ایوانوں سے آج نہیں بنا دوسری بات یہ ہے کہ جو یوتھیا پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کی اپنی جماعت تحریک انصاف نے اس قانون کو سپورٹ کیا ہے یار میں اب آپ اندازہ کیجئے شیری مزاری صاحب آکے میں نے پچھلی دفعہ بھی سنائے تھے اور متعدد ہی اس طرح کے فلور آف دہ ہاؤس یہ بیانات موجود ہیں کہ تحریک انصاف اس قانون کو اون کرتی ہے اس قانون کو اپناتی ہے اس قانون کا تحفظ کرتی ہے یہ ایسا قانون ہے جس سے پاکستان کا نام اچھا ہوا ہے انٹرنیشنل لیول پہ یہ تحریک انصاف یہ منافقت کی انتہا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے گوچھ کہیں یوتھیوں کو چونہ لگا کے گوچھ اور بات کریں یہ آپ سن سکتے ہیں میرے پاس سارے سارس موجود ہیں میں سنا بھی چکا ہوں اب جو معاملہ ہے جو سینیٹر مشتاق صاحب مشتاق احمد صاحب جو جماعت اسلامی کے ہیں وہ جناب انہوں نے جس طریقے سے کہا کہ جی اس میں فلاں فلاں ترمیم ہونی چاہیے میری وہ ویڈیو دو دفعہ دیکھ لیجئے میں نے کہا اس میں کوئی قباط نہیں ہے کہ اگر پارلیمنٹ نے ایک قانون بنایا ہے اور پارلیمنٹ ہی اس میں ترمیم کرنا چاہتی ہے تو جی بسم اللہ کر لیں اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس قانون میں جنس پرستی نہیں ہے یہ بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جناب آپ منہ منہ دے نال شادی کر لوے کہ کوئی لڑکی لڑکی نال شادی کر لوے اس طرح دے نہیں ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے لیکن ایک پروپیگنڈا ہے جناب اور وہ پروپیگنڈا اس حد تک اسی وجہ سے حکومت نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو مشتاق صاحب کہہ رہے ہیں تو ہم ان کی ترمیم کر لیتے ہیں ان کی ترمیم کوئی ایسی بات نہیں ہے آج کل وہ وزیر قانون نے اور انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی میں سن رہا تھا آج وہ خاجہ صادر رفیق صاحب انہوں نے بھی کہا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر یہی بات ہے نا کہ ایک پینل بیٹ جائے میڈیکل بورڈ بیٹ جائے میڈیکل بورڈ یہ تیہ کرے کہ یہ جو ہیجڑا ہے یہ جو ٹرانس جنڈر ہے یہ اس کا میل ہے یا فی میل ہے کس طرف زیادہ رجحان ہے وہ تیہ کر لے اور اس کے بعد اس کو باقی تو کوئی نہیں ہے ان کو حقوق تو ملنے چاہیے ایسی تو کوئی بات نہیں لیکن یہ پروپیگنڈا کیوں ہو رہا ہے بھائی آپ نے کبھی سوچا یہ قانون آج نہیں بنا یہ قانون چار سال پہلے بنا پاس ہوا نافذ العمل ہوا شیری مزاری بتا چکی ہیں کہ اس قانون کی کوئی کمپلینٹ بھی نہیں آئی ہم اس کے تحفظ کے لیے بھی ہیں انہوں نے خود تحریک انصاف نے مشتاق احمد صاحب کی سینیٹر مشتاق احمد جماعت اسلامی والے کی ان کی جو ایمنٹس تھی ان کی مخالفت کی انہیں کہا کہ قانون ٹھیک ہے نواز شریف نے جو قانون بنایا ٹھیک ہے تحریک انصاف نے خود فلور آف دہ ہاؤس کھڑے ہو کے اس کی گواہی دی لیکن پھر باہر انہوں نے پروپیگنڈا کرنا ہے باہر انہوں نے جوتھیوں کو چونہ لگانا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے جو جوتھی ہیں ان کا یہ اپر چیمبر تو فارغ ہے ان کا ایوان بالا تو فارغ ہے انہوں نے تو ہم نے جو کہنا ہے انہوں نے مان لینا ہے وہ اتنے بڑے شخصیت پراست ہیں اس وجہ سے اس چیز کا انہیں فیدہ ہے اور وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ جوتھیوں کو ویسے ہی بے وکوف سمجھتے ہیں اور وہ بنا لی ہیں ابھی اسی وجہ سے ان کو کبھی وہ گیدڑ کہتے ہیں کبھی وہ ان کو جو ہے نا شیرو کہتے ہیں اپنا جو ان کے کوتے کے نام ہیں جو ٹائگر کہتے ہیں ان کا نام ہے کبھی وہ یوتھیوں کو کہتے ہیں ابھی حالی میں انہوں نے یوتھیوں کو گیدڑ کہہ دیا تو خیر اب بات یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا اب کیوں آیا ہے چار سال کے بعد اس کا تعلق ہے بھائی اس کا تعلق ہے کچھ امپارٹنٹ تقری ہونی ہے کبھی اس تقریح میں وہ کسانوں کو کہتے ہیں آپ کسانوں کے لیے حقوق کے لیے اٹھیں اور جائیں کبھی وہ کسی جماعت کو کہتے ہیں ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ جناب کے سعاد رزوی صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ قانون میں امینڈمنٹس نہ کی گئی یا یہ واپس نہ لیا گیا تو پھر ہم پھر فیض آباد آئیں گے یا وزیر آباد آئیں گے ٹھیک ہو گیا بھائی میں مجھے انتہائی احترام ہے تمام علماء کا تمام جو بھی ریلیجس لیڈر ہیں سعاد رزوی صاحب اس سعلاب میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں ویسے بھی ہر کسی کے بہت اچھے کام بھی ہوتے ہیں ایسی بات نہیں ہے میں نے ان کو جو انہوں نے یہاں پہ عبران خان صاحب کے حکومت میں وہ آئے تھے ایک لانگ مارچ کر کے ہم نے ان کی فیور کی تھی کہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کا بھی وہ پورا من لانگ مارچ آئے اور یہاں پر لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون اگر واپس نہ لیا گیا تو ہم آئیں گے فیض آباد پہ دھرنا دینے کے لیے تو سر یہ چار سال تک آپ خاموش کیوں رہے کیا آپ کو نہیں پتہ تھا کہ یہ قانون بنا ہے کیا آپ کو نہیں پتہ تھا کہ اس وقت جو پاس ہوا ہے یہ قانون قومی اسمبلی اور سینٹ سے اس وقت آپ خاموش کیوں تھے کچھ چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پھر آپ نے شور مچایا فرانس کے وہ وزیر کہ اس کو سفیر کو واپس بھیجو اس پہ بھی چھپ کر گئے بھئی میں تو دلیل سے بات کرتا ہوں مجھے احترام ہے تمام کا ٹھیک ہو گیا لیکن اس پہ چھپ کر گئے چار سال تک چھپ رہے مسجد نبوی کی توہین ہوئی آپ چھپ رہے عمران خان کبھی کہتا رہا کہ میں لا الہ الا اللہ سے آپ کو ازاد کرانا چاہتا ہوں کبھی کہتا رہا کہ میں سیرت نبی سے نعوذ باللہ آپ کو ازاد کرانا چاہتا ہوں کبھی وہ کیا کلمہ غلط پڑتا رہا تو کبھی وہ کیا سب کچھ اس طرح سے وہ بہت ہی اس طرح کی بات نہیں کرتا رہا لیکن آپ چھپ رہے اس قانون پہ آپ نے کہا کہ اگر وہ قانون بھی چار سال پرانا قانون ہے اس پہ کہ ہم آئیں گے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ پروپیگنڈا ہے نا پروپیگنڈا اس طرح کا چلائے جاتا ہے کہ اس کا اس تقریر کے ساتھ بڑا اہم تعلق ہے کبھی کسی کو فیضاباد بٹھا دو کسی طریقے سے جناب کوشش ہے پوری کہ خدا نخواستہ خون ریزی ہو جائے تاکہ خون ریزی میں وہ ادارہ بھی حرکت میں آئے پھر اس طریقے سے جناب ان کو کون فیڈ کر رہا ہے ادروائی جو پاکستان کے حالات ہیں ان حالات میں کیا ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف تماشا بنے گا جب تک آرمی چیف کی تقریر نہیں ہوتی کیونکہ خان صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ اب الیکشن اکتوبر میں نہیں ہو رہے نومبر میں نہیں ہو رہے لیکن تقریر نومبر میں ہو رہی ہے اس تقریر تک یہ تماشا بنا رہے گا اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں اس پر بھی نیکسٹ ویڈیو میں بھی بتاؤں گا بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو وہ مطلوبہ سہولت میسر نہیں نو ڈاؤٹ ادارے کی طرف سے وہ مطلوبہ سہولت میسر نہیں لیکن میں نے کہا نا کہ ادارے کے کچھ اناثر ہیں جن کی طرف سے وہ ان کو سہولت میسر ہے جن کی طرف سے ان کو جو ہے نا صورتحال عدلیہ میں کچھ اناثر مبینہ طور پہ ہیں جن کی طرف سے ان کو سہولت میسر ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک کیس پر ایک صورتحال ہوتی ہے اور دوسرے کیس پر دوسرے صورتحال ہوتی ہے عمران نیازی صاحب مایوس ہو چکے ہیں مکمل طور پہ کیونکہ دو دن پہلے ان کو چیف جسٹس سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے جناب جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب نے انہوں نے وہ ایک جب پیٹیشن لے کے گئے کہ جناب یہ دیکھیں کہ اس میں جو الیکشن ہے اس کو موطل کیا جائے الیکشن کے شیڈیول کو اور ہمارے جو استیفے مرلاوار ہو رہے ہیں ان کو جو ہے نا وہ یہ غلط ہے تمام کے تمام استیفے وہ قبول کیے جائیں منظور کیے جائیں تو چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیئے کہ میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ سوچیں اور آپ اسمبلیز میں آئیں دوبارہ آپ پارلیمنٹ کو جائن کریں دوبارہ آپ کو لوگوں نے پانچ سال کے لئے منتخب کیا ہے آپ کو اندازہ ہے یہ چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس سے آپ کو اندازہ ہے کہ ایک سو تیئیس استیفے جب اکٹھے منظور ہوں گے تو اس پر کتنا خرچہ ہوگا تو آپ عمران نیادی کو وہ تو پتہ چل گیا ہے کہ الیکشن نہیں ہونا اس سال اب انہوں نے اودم مچانی ہے اور جیسے ہی یہ تقری ہوئی اور جیسے ہی یہ تقری جو ہے نا وزیراعظم صاحب نے شباز شریف صاحب نے کی وہ سب کچھ ادھر ہی پیسی فائی ہو جائے گا ادھر ہی سب کچھ تھنڈا ہو جائے گا ایک چیز جو آپ مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ قومیوت کہہ رہی ہے کہ ہم اس تقری کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے یہ کیا چکر ہے اس پہ میں ضرور تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا باقی جتنا بھی پروپیگنڈا ہے یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ وہ جو نومبر میں اہم ترین تقری ہو رہی ہے نا اس تقری کا راستہ روکنے کے لیے اور عمران خان کا من پسند بندہ لانے کے لیے یہ سارا کچھ تماشا ہو رہا ہے باقی اس سٹیج پر کہ جہاں لوگوں کے پاس آپ کا کیا خیال ہے کہ سلاب آیا اور گزر گیا اب سلاب کے رپرکشنز آپ کو سلاب کے اثرات اب شہروں میں نظر آنے شروع ہو گئے ہیں اب اسلام آباد میں نظر آنے شروع ہو گئے ہیں اب لاہور میں نظر آنے شروع ہو گئے ہیں اب کراچی میں نظر آنے شروع ہو گئے ہیں اب لوٹ مار شروع ہو گئی ہے اب ڈاکور آج شروع ہو گیا ہے اب سبزیوں کی شاٹج ہے ایک ایک سبزی یعنی کہ آپ کو تین تین سو کی مل رہی ہے یہ کیا لاجک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو آپ باہر سے منگوا رہے ہیں یہاں تو فصل نہیں تباہ ہو گئی ہیں آپ کی گنوں کی فصل تباہ ہو گئی ہے آپ کی گنے کی فصل تباہ ہو گئی ہے آپ کی کباز کی فصل تباہ ہو گئی ہے آپ کے فروٹ فارمز سارے کے سارے باغات تباہ ہو گئے ہیں ستر فیصد حصے میں پانی ہے اتنی بڑی مائیگریشن کا سامنا ہے آپ کو امن و امان کی صورتحال الگ سے پیدا ہو گئی ہے ایسے حالات میں ایک بگڑا ہوا بچہ وہ اس طریقے سے شور مچا رہا ہے الیکشن کراؤں اب آپ اندازہ کیجئے کہ گھر میں آگ لگی ہو اور اس طریقے سے کوئی بندہ کہہ رہا ہو کہ یہ تو بس اس طریقے سے ہم نے تاریخ رکھنی ہے شادی کی یہ اسی طرح سے ہے یہ کیا تماش بھی نہیں ہے لیکن چونکہ ان کے پیچ کچھ کوئی اور کس رہا ہے وہ پتہ ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پتہ ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ بہت ہی محتاط انداز میں ہم آپ کو بتاتے ہیں تو وہ کچھ اور ہی ان کے چیزیں کچھ اور ہی ان کے سکرو ٹائٹ کو کر رہا ہے اور وہ جب یہ تقریح ہو گئی تو وہ بہت ساری چیزیں اس ہی ختم ہو جائیں گی اپنی موت آپ مار جائیں گی خان صاحب نے اپنے پیر پہ جو کلہڑا مارنا تھا وہ مار چکے ہیں اب جیسے ایک اس طریقے کا ڈسٹر بادمی میں کہوں گا مباجنہ طور پر ایبنار مال آدمی جو حرکتیں کرتا ہے تو وہ خان صاحب کر رہا ہے اور اس میں پھر وہ جتنی بھی حرکتیں کرتا ہے اس ہر حرکت کا نقصان اس کو خود ہوتا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو بہت بہت شکریہ